اسلام علیکم میرا نام ہے سفدر منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں سفدر فلاک آج ہم جو کل جلسہ ہوا ہے عمران خان کا اس کا تذریعہ کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگ ٹویٹر کے اوپر ایک تصویر دکھا رہے ہیں جلسے کی اور کہہ رہے ہیں کہ کامیاب جلسہ اصل میں وہ حقیقت دیکھنا بھی نہیں چاہتے نہ ہی جاننا چاہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے لوگ آ چکے ہیں خیر میں خود اینی شاہد ہوں میں وہاں پر موجود تھا آپ یہ ویڈیو میں مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میں حقیقت بیان کروں گا اور آپ تک حقیقت پہنچ جاؤں گا خیر آپ حقیقت دوسر چینل کے ذریعے سے جان ہی چکے ہوں گے لیکن میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ وہاں پر کتنی تداد موجود تھے میں نے شاید زندگی میں اتنی بڑی تداد ایک جگہ پر نہیں رکھی تو عمران خان کا جلسہ جو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں انہیں بتانا چاہتا ہوں خان صاحب کچھ دیری سے آئے جو ٹائم دیاوا تھا سات پجے کا لیکن وہ تقریبا نو سینٹس کے اوپر وہاں پر حقیس ٹیڈیم میں آئے یہ ان کی تھوڑی سی گلتی ہے تھوڑی بھی گلتی کہہ سکتے ہیں زیادہ بھی گلتی کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے وقت کی پبندی نہیں کری لیکن آتے ہی انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا وہاں پر آتے ہی صورت فاتح سلام دی آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں قائدہ اس کا ترجمہ کیا اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا خودی کا پیغام پہنچایا صورت فاتح ایک اہم صورت ہے قرآن پاک کی اور اس کے بعد نات مقبول رسول ادا کی گئی آپ یہ بھی سن سکتے ہیں اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں پھر حمد و سنا بھی پڑھی ہی گئی تو یہ سارے کام اس جلسے کے اندر ہوئے اور تقریباً اس جلسے کے اندر جو گنجائش تھی وہ تقریباً آپ کہہ لے کہ پنتالیس ہزار کی تھی لیکن وہاں پر کراؤٹ اوپر نیچے چاروں طرف سے بھرا ہوا تھا آپ اس ویڈیو کے اندر بقائدہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ تعداد موجود تھی ایسے لگتا تھا کہ پورا پاکستان وہاں پر موجود ہے اور ڈسپلن کا کیا مظاہرہ کیا گیا تھا آپ ڈسپلن دیکھیں کہ لوگ جب تقریر ہو رہی تھی امران خان صاحب کی تو سارے لوگ زمین کے اوپر زمین کے اوپر خاموشی سے بیٹھ کر سن رہے تھے ایسے لگتا تھے جیسے کوئی قائد اپنے قوم کو اہم پیغام دے رہا ہے آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا پونے دو گھنٹہ چلی اس پونے دو گھنٹے کے اندر ایک ایسی مووی چل رہی تھی کہ لوگ اس سے بولنگ ہی نہیں ہو رہے تھے اٹھائی نہیں رہے تھے اس کے اندر خان صاحب نے ڈیفرنٹ ویڈیو پلیپس دکھائے ویڈیو پلیپس کے ذریعے سے ان کے پردے پاش کر دیئے ان کے اندر مختلف ویڈیو چلائے گی جیسا کہ ایک ویڈیو چلائے گی جس کے اندر مریعہ نماز کہتے کہ میری تو زمین جائدات یہاں پر بھی نہیں ہے نہ ہی باہر ہے پتہ نہیں ہے کہاں سے امران خان صاحب میری زمین اور جائدات نکالنا ہے اور ساتھ ہی ان کے بڑے بھائے جو گول گپ پٹ آئیو ہیں انہوں نے یہ بیان سے اعتراض کیا انہوں نے کہا نہیں ہم زمین رکھتے ہیں وہ زمینیں اجائداتیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میری بہن کے نام ہیں سالے کو بھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آجا سچ تو ثابت ہو گیا وہاں پر سب کے سامنے سچ ثابت ہو گیا تھا بیسے مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو ایک ہٹلر کی بات یاد رہے گی ہے انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹ اتنا بڑا بولو اور مسلسل بولو ان کے لوگ اس پر اعتبار کرنا شروع کر دیں تو نون لیگ نے کچھ اسی طرح کا ہی وہ اپنا پروپاگینڈا پھلایا ہے وہ اسی قدم پر چلنا شروع کر دیا لیکن انہیں پتہ نہیں وہ ہٹلر نائنٹین فورٹی والا تھا اب دور ہے ٹیونٹی ٹیونٹی سے اوپر تو لوگوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے اور تیسری آنچہ کیمرے کے ذریعے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے تو یہ ان لوگوں کے اوپر بہت بڑا تھپڑ ہے کہ ایک عمران خان کی محبت کے انتر اتنے زیادہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ میرا تذزیہ تھا ان لوگوں کے لیے جو یہ فتنہ جو یہ پروپاگینڈا پھلا رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگیا تو لازمی شیئر کیجئے گا کیونکہ دوسروں تک یہ پہنچے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہاں پر کتنی تعداد تھی تینک یو ویری مائنٹ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے بھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتہ بس کلک ہو جانا چاہیے